حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ ارشاد فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہوں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں عورت کی بابرکت ہونے کی علامات میں سے ہے نمبر پاند اس کی طرف رشتہ بیجنے اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو اس کا مہر آسان ہو جانے بہت زیادہ پچیدہ نہ ہو جن عورتوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں محبت کو دعوت دی تھی ایک عورت کسی کام سے گھر سے باہر مکلی تو گھر کے باہر تین اجنبی بزرگوں کو بیٹھے دیکھا عورت کہنے لگی میں آپ لوگوں کو جانتی نہیں لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ پھوکے ہیں چلے اندر چلے میں آپ لوگوں کو خانہ دیتی ہوں ان بزرگوں نے پوچھا کیا گھر کا مالک موجود ہے عورت کہنے لگی نہیں وہ گھر پر موجود نہیں انہوں نے جواب دیا پھر تو ہم اندر نہیں جائیں گے رات کو جب خانہ گھر آیا تو عورت نے اس سے سارے معاملے کی خبر دی وہ کہنے لگا انہیں اندر لے کر آو عورت ان کے پاس آئی اور اندر چلنے کو کہا انہوں نے جواب دیا ہم تینوں ایک ساتھ اندر نہیں جا سکتے عورت نے پوچھا وہ کیوں ایک نے یہ کہتے ہوئے وضاحت کی اس کا نام مال ہے اور اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور اس کا نام کامیابی ہے اور دوسرے ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور میرا نام محبت ہے یہ کہتے ہوئے بات مکمل کی کہ جاؤ اپنے خامد کے پاس جاؤ اور مشورہ کر لو کہ ہم میں سے کون اندر آئے عورت نے آخر خامد کو سارا ماجرہ سنایا وہ خوشی سے چلا اٹھا اور کہنے لگا اگر یہی معاملہ ہے تو مال کو اندر بلا لیتے ہیں گھر میں مال و دولت کی ریل پیل ہو جائی گی عورت نے خامد سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کیوں نہ کامیابی کو دعوت دیں میہ بیوی کی یہ باتیں ان کی بہو گھر کے ایک کونے میں بیٹی سن رہی تھی اس نے جلدی سے اپنی رائے دی کیوں نہ ہم محبت کو بلا لیں اور ہمارا خرانہ پیاروں محبت سے بھر جائے خامد کہنے لگا بہو کی نصیت مان لیتے ہیں جاؤ اور محبت کو اندر لیاؤ عورت باہر آئی اور بولی آپ میں سے محبت کون ہے وہ ہمیں مہمان نوازی کا شرف بکشے گھر والوں کا مطلوبہ شخص اٹھا اور اندر جانے لگا تو اس کے دونوں ساتھی بھی کھڑے ہو گئے اور اس کے پیچھے چلنے لگے عورت حیران و پرشان ان کا مو دیکھنے لگی عورت نے مال اور کامیابی سے کہا میں نے تو صرف محبت کو دعوت دی تھی آپ دونوں کیوں ساتھ جا رہے ہیں دونوں نے جواب دیا اگر تم مال یا کامیابی میں سے کسی کو بلایا ہوتا تو باقی دونوں باہر رہتے لیکن تم نے چونکہ محبت کو بلایا ہے یہ جہاں ہو ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں محبت ہوگی وہاں مال اور کامیابی بھی ملے گی اپنے دل میں اور اپنی عزیزوں اور ساتھیوں کے دلوں میں محبت پیدا کیجئے آپ ایک کامیاب شخصیت کے مالک بن جائیں گے یاد رکھئے اگر آپ محبت کے ساتھ دوسرے سے پیش آئیں تو آپ کی مثال اس چراک کیسی ہے جس کے گرد لوگ اندھیرے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں پروفیسر کلاس میں داخل ہوا کلاس میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک شادی شودہ میرڈ لڑکی کو کھڑا کیا اور کہا کہ تم بلیک بورڈ پر پچیس تیس ایسے لوگوں کے نام لکھو جو تمہیں سب سے زیادہ پیارے ہیں لڑکی بلیک بورڈ کے پاس آئی اور نام لکھنے شروع کر دیا سب سے پہلے لڑکی نے اپنے ماں باپ اور شوہر کا نام لکھا پھر اپنے دس سالہ بیٹے کا نام لکھا اس کے بعد لڑکی نے اپنے قریبی رفتہ داروں اور دوستوں بغیرہ کے نام تحریر کر دیئے اب پروفیسر اس لڑکی سے کہا کہ کم پسند والے نام اس میں سے مٹا دو لڑکی نے پڑوسیوں کے پانچ نام مٹا دیئے پروفیسر نے لڑکی کی طرف واپس دیکھا اور کہا کہ اس میں سے پانچ نام اور کم کرو جو تمہیں کم عزیز ہیں لڑکی نے تھوڑی سی دیر سوچا اور دوستوں کے نام مٹا دیئے اب پروفیسر نے لڑکی کو مزید دس نام مٹانے کو کہا لڑکی نے کافی دیر سوچنے کے بعد اپنے سکے رشتہ داروں کے نام مٹا دیئے اس میں اس کے بھائی پہن کے نام بھی شامل تھے اب بلیک بورڈ پر صرف چاہ نام باقی رہ گئے تھے جو اس کے ماں باپ شوہر اور بچے کا نام تھا پروفیسر نے لڑکی سے کہا کہ ان چار ناموں میں سے دو نام مزید مٹان دو اب پوری کلاس کی نظریں لڑکی پر جمع ہوئی تھی کیونکہ پوری کلاس یہ جاننا چاہتی تھی کہ اب یہ کون سا نام مٹائے کی ایدھر لڑکی بھی کشم کشمی تھی بہت دیر سوچنے کے بعد بہت دکھی ہوتے ہوئے اس نے اپنے ماں باپ کا نام بلیک بورڈ سے مٹا دیا پوری کلاس دھنک رہ گئے لیکن وہ پور سکون تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کھیل صرف وہ لڑکی ہی نہیں کھیل رہی بلکہ ان سب کے دماغ میں بھی یہی چل رہا تھا اب صرف دو ہی نام باقی تھے شوہر اور بیٹے کا پروفیسر نے لڑکی سے پھر مخاطب ہو کر کہا کہ ایک نام اور مٹا دو یہ سن کر لڑکی سہن گئی بہت سوچنے کے بعد روتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کا نام مٹا دیا پروفیسر نے لڑکی سے کہا کہ تم اب اپنی جگہ پر جا کر بہن پھر پوری کلاس سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ صرف شوہر کا نام ہی بلیک بورڈ پر باقی رہ گیا سب خاموش رہے پھر پروفیسر نے اسی لڑکی سے پوچھا کہ تم نے آخر ایسا کیوں کیا اس لڑکی نے جواب دیا کہ میرا شوہر ہی مجھے میرے ماں باق بہن بائی حتیٰ کہ اپنے بیٹے سے بھی زیادہ عزیز ہیں وہ میرے ہر دو خصوط کا ساتھی ہیں میں اس سے ہر وہ بات شیئر کر سکتی ہوں جو بات میں اپنے بیٹے یا اور کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتی میں اپنی زنکی سے اپنا نام تو مٹا سکتی ہوں مگر اپنے شوہر کا نام کبھی نہیں مٹا سکتی کیونکہ وہی میری کل زنکی ہے دوستو یاد رکھیں آپ کی بیوی صرف آپ کی ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری کسی دوسرے کے ہاتھ میں بات دیں جب عزت دی جائے تب ہی عزت ملنے کی امید بھی رکھنی چاہیے مرد اگر چاہتا ہے کہ وہ بیوی کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے کہ بیوی کی عزت کریں تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی جہاں پر محبت ہو وہاں احسان نہیں ہوتی اور جہاں احسان جتلائی جائیں وہاں پر محبت نہیں ہوتی جب اللہ راضی ہو جائے تو ضروری نہیں کہ آپ کو روپیہ پیسہ شان و شوقت عہدے رتبے اور خزانے مل جائے این ممکن ہے کہ راضی ہو کر سارا کچھ لے جائے اللہ کی رضا مندی کو کبھی بھی دنیاوی طور پر مت دیکھنا جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے اس سے ہرگز یہ امید کبھی نہ رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تاریخ کرے گا مرد اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے یا نہ کرے عورت کیلئے اسلام پردے کا حکم دیتا ہے اور عورت پردہ کرے یا نہ کرے اسلام مرد کو اپنی نگاہیں نیتی رکھنے کا حکم دیتا ہے تین خوش نصیبوں کو بین مانگے ہی عطا کیا جاتا ہے نمبر ون ذکرِ الٰہی کرنے والے کو نمبر ٹو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کو نمبر تین قصرت کے ساتھ درودِ پاک پڑھنے والے کو جس دن بیوی سے ہم بستری کا ارادہ ہو اس دن شام کو قدو کا حلوہ بنا کر اس میں دار چینی چھوٹی الائچی موز اکروڑ ڈال کر کھا لیں آپ کی ٹائمنگ میں زبردست ٹھہراؤ آئے گا اور تناؤ بھی کمال کا آئے گا آپ جب بھی ہم بستری کا ارادہ کریں بیوی پہلے سے یہ حلوہ تیار کر لے گی